اسلام علیکم امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے آج کی ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورت بکرا کے آیت نمبر 99 سے اور ہم نے اتاری تیری طرف آئیتیں روشن اور انکار نہ کریں گے ان کا مگر وہی جو نافرمان ہے آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے اے وارٹر شیڈ مومنٹ وارٹر شیڈ کا مطلب ہوتا ہے اے ٹرننگ پوائنٹ یا تبدیلی کا نکتہ یا کوئی تاریخی لمحہ اس ایڈیٹوریل میں ہم بلاسفیمی کی کیسز کے بارے میں سٹڈی کریں گے اور جو ایک گروسم گیسٹلی فرائٹ فول ہورڈ قتل ہوا ہے سری لنکن نیشنل پریانتھا کمارا کا اس کے ایسپیکٹ دیکھیں گے اور اسلامفوبیا کے بارے میں بھی سٹڈی کریں گے اسی طرح سے میں ایک آرٹیکل سٹڈی کر رہا تھا سیڈنی میں رہائش پذیر ایک لڑکی کا جس نے اپنے ٹرین کے سفر کے بارے میں بتایا ہوا تھا کہ وہ ایک ٹرین میں سفر کر رہی تھی اور ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے انہوں نے کہا میرا تعلق پاکستان سے ہے تو انہوں نے جواب میں کہا کہ کیا وہی ملک جہاں پہ ایک سری لنکن باشندے کو پروٹلی قتل کیا گیا اور پھر جلا دیا گیا اب اگر کوئی تمہارا نقاب اتار دے تو شکایت مت کرنا ریلیجس وائلنس کی نیکس ایڈیٹوریل ہے ہمارا ورکنگ ہریسمنٹ کا ورک پلیس ہریسمنٹ کا کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں پروٹیکشن اگینس ہریسمنٹ آف وومن ایڈ دی ورک پلیس ایک ٹوینٹی ٹین میں اس سے پہلے یہ ایک ٹوث لیس لا تھا ایسا قانون تھا جس کو صحیح طریقے سے ان فورس ہی نہیں کیا جا سکتا تھا ہیومن رائٹ بارڈیز نے اس عمل کو ریز کیا ہے اپنے کنسرنز کو اور اس میں کچھ تبدیلیاں پرپوز کی ہیں ان تبدیلیوں کے بارے میں ہم اس ایڈیٹوریل میں سٹیڈی کریں گے لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا لوزنگ فسکل ڈسپلن یہاں پہ ہم پاکستان کی ایکانومی کے بارے میں بات کریں گے اور فسکل رسپانسیبیلٹی اینڈ ڈیٹ لیمیٹیشن ایک دو ہزار پانک کے متعلق بھی سٹیڈی کریں گے کہ اس میں کیا تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں کیا قانون سازی کرنا چاہ رہی ہے حکومت اور اس قانون سازی کے بعد پاکستان کا جو کرزہ ہے اس کے اوپر کیا ایفیکٹ پرے گا مزید ہم یہ بھی سٹیڈی کریں گے کہ پاکستان کا اب ٹوٹل کرزہ کتنا ہو چکا ہے اور اس حکومت میں پاکستان کے اوپر پبلک ڈیٹ کتنا بڑا ہے اور پچھلی حکومتوں میں کتنا تھا یعنی کہ کرزے سے متعلق ڈیٹ سے متعلق زیادہ ساری چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں ڈسکس کر رہے ہوں گے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فسٹ ایڈیٹوریل سے لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکل ورڈز کے میننگ ہوں گے گرین کلر میں ہم اپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز کو ہائلائٹ کریں گے ایکوہ کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہوں گے اور ریڈ کلر میں ہم کنکویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے ایک تلخ حقیقت جو کہ سٹرائک کر رہی ہے ہماری قوم کو کئی سالوں سے اس کے بارے میں ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں جو کہ مذہبی تشدد ریز ہوتا ہے پروڈیوس ہوتا ہے بلاس فہمی غستاخی کے الزمات کی وجہ سے تو اس نے اپنی ہی زندگی لے لی ہے یہ جو معاشرہ ہے اس کو اہتہ سے لیکن یقینی طور پر تباہ کر رہا ہے اور یہ ابھی ممکن ہوا ہے کہ لیڈرشپ ایسا نظر آتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ریالائز کیا ہے اور کب انہوں نے ریالائز کیا جبکہ ایک بہت زیادہ فرائٹ فول گیسٹلی مردی ہے سری لنکا کے باشندے پریانتھا کمارا کا ایک حجوم کی جانب سے سیال کورٹ میں جب پی ایم آفس میں جو شخص قتل ہوئے ہیں ان کے تازیتی ریفرنس کو اڈریس کر رہے تھے تب عمران خان نے وہ کیا ہے قسم کھائی ہے کہ کسی کو بھی اللہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ کسی دوسرے کو قتل کرے مذہب کے نام پہ اور جو مذہبی طور پہ تشدد کرتے ہیں ان کو سخت فضا دی جائے گی انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اس طرح خوف کی فضا پائی جاتی ہے کہ جن پہ بلاسفیمی کا الزام لگایا جاتا ہے وہ کئی سال جیلوں میں سڑتے رہتے ہیں روٹ ہوتے ہیں اور کوئی بھی انویسٹیگیس نہیں کرتا ان کے کیس کو اور ایکچولی ایسا ہیپن ہو رہا ہے اور ہر کوئی اس سے خوف زدہ ہے اور جو جیجز ہیں وہ بھی کیس سننے سے انکار کر دیتے ہیں مزید انہوں نے یہ کہا ملک ادنان کے جو اقدامات تھے ان کی تعریف کرنے کی ایک اور وجہ ہے کیونکہ یہ مسٹر پریانتھا کمارے کے کالیگ تھے جنہوں نے ایک بے سود کوشش کی ان کو حجوم سے بچانے کی مسٹر خان's observations are correct مسٹر خان کے جو مشاہدے ہیں وہ بالکل دروست ہیں but we have far too long travel down a path لیکن ہم اس رستے پہ اتنا آگے آ چکے ہیں جہاں پہ جو elements ہیں state کے وہ خود rationalize کرتے ہیں logic دیتے ہیں مضبی تشدد کو at the very least condone it اور کبھی کبھار یہ اس کو approve یا sanction بھی کرتے ہیں reluctance کے ساتھ as an appropriate response to certain provocation جو کہ یہ ایک مناسب رسپانس سبجتے ہیں کچھ پرووکیشنز کا to gauge how monumental any effort at reform is یہ میر کرنے کے لیے گاج کرنے کے لیے کہ کوئی بھی کوشش کتنی زیادہ اہم ہو سکتی ہے اسطلاحات میں one only needs to recall ہمیں صرف یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ there stands in Punjab a well frequented shrine to the man ایک پنجاب میں ایک مزار بنایا گیا ہے اس شخص کا جنہوں نے قتل کر دیا تھا سلمان تاثیر صاحب کو because he believed him to be guilty of blasphemy کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ سلمان تاثیر غستاخی کے مرتقب ہوئے ہیں moreover مزید یہ کہ the reactions of the ruling elite and the religious lobby جو کہ رسپانس آیا ہے ہمارے حکمرانوں کا اور مذہبی lobby کا مسٹر پریان تھا کہ قتل کے اوپر یہ بھی سوالیہ نشان ہے several of clerics woesiferous in their condemnations of murder بہت سارے ایسے clerics جو کہ بہت زیادہ outspoken رہے ہیں مضمت کرنے میں اس غیر انسانی اور انسلامی قتل کی وہ driving force بھی رہے ہیں blasphemy کمپینز کے پوچھے پیچھے پورے ملک میں that has been cause of untold misery of thousand جس سے بہت سارے ہزاروں لوگ تکالیف کا بھی شکار ہوئے ہیں غالباً اشارہ کیا جا رہا ہے تی ایل پی کی جانب تحریک اللہ بیگ پاکستان کی جانب some like اسی طرح سے جنید حفیظ کے اگزمپل یہاں پہ دی گئی ہے ڈبل ڈیشز میں flow of sentence کو بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ ایک ٹیکس بک کا کیس تھا جو کہ وضاحت کرتا ہے کہ بلاس فیمی کا جو accused ہوتا ہے اس کے ساتھ criminal justice system میں کیا ہوتا ہے وہ کئی سالوں سے جیل میں گل سڑ رہے ہیں غالباً یہ یو ایس کے فل برائٹ گریجوئٹ تھے does the pain and anguish of these پاکستانی not register with the civilian and military leadership کیا یہ جو تکلیف ہے روسہ ہے پاکستانیوں کا وہ ہم مانگ نہیں ہے civilian اور بین کمپلی سیٹ ان یوزنگ دا ایشو آف بلاس فیمی جس کے کچھ ممبرز غستاخی کے مسئلے کو استعمال کرتے ہیں سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لئے اور اس سے یہ مزید فین کرتے ہیں جو نفرت کی آگ ہے اس کو مزید بھڑکاتے ہیں there must be no exception for tolerance of religious violence مذہبی تشدد کو بلکل برداشت نہیں کیا جانا چاہیے no averting of the eyes اس سے آنکھیں نہیں پھیری جانی چاہیے when some communities are individuals are targeted جب کسی خاص community کو یا پھر کسی فرد کو target کیا جاتا ہے community میں یہاں پہ ہزارہ community کی جانے بھی اشارہ کیا گیا ہے none of us are safe until all of us safe ہم میں سے کوئی بھی safe نہیں ہے جب تک ہم تمام لوگ safe نہ ہوں judges by appearances اب کسی کو دیکھ کے اس کی appearance سے judge کرنا the linking initial code seems to be watershed moment تو جو قتل کیا گیا ہے سیال کوٹ میں یہ ایک turning point نظر ہو سکتا ہے whether it proves a catalyst for real change is yet unknown لیکن یہ ابھی معلوم نہیں ہے کہ کیا یہ catalyst ثابت ہوگا تبدیلی کا sadly لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے افسوسناک طور پہ تاریخ جو ہمیں ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو ہماری nation ہے قوم ہے یہ خود کی اکاسی نہیں کرتی اپنے اندر جھانکے نہیں دیکھتی let alone taking the difficult steps اور جو مشکل قدمات ہیں وہ لینا دور کی بات ہے that would be needed جو کہ ضرورت ہوں گے root out کرنے کے لئے ختم when question کرنے کے لئے what is no less than a cancer of the soul جو کہ cancer of the soul ہے ہمارا religious wireless کے بارے میں یہاں پہ کہا گیا ہے next tutorial ہے ہمارا workpress harassment سے متعلق the alteration تبدیلیاں کچھ propose کی گئی ہیں protection against harassment of women workplace act 2010 میں تو یہ کیا تبدیلیاں ہیں ان کے بارے میں ہم study کریں گے will go long way in strengthening the toothless law تو یہ تبدیلیاں جو ایک ایسا law تھا جس کو مکمل طور پہ enforce نہیں کیا جا سکتا تھا اس کو مزید مضبوط بنائیں گے strengthen consolidate کنزولیڈیٹ کریں گے جو کہ کئی دھائیوں سے toothless تھا for several years now اب سے کئی سالوں تک human rights bodies and activities human rights کی جو bodies ہیں اور ان کے جو کرکن ہیں have been raising concern وہ اپنی تشویش کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ جو harassment کا قانون ہے اس کی application enforcement بہت زیادہ limited محدود ہے preventing adequate penalization of government اسی طرح سے penalize نہیں کر سکتی تھی حکومت اور جو private organization تھے جہاں پہ عورتوں کو harass کیا جاتا تھا in fact درحقیقت earlier this year اس سال کے avail میں سپریم کوڈ نے بھی اسی طرح کے نظریات پیش کیے تھے نادیا ناز کیس کی judgment میں نادیا ناز کے بارے میں انہوں نے ایک petition فائل کی تھی جب ان کی service code terminate کر دیا گیا تھا 2017 میں جبکہ پی ٹیو میں کام کر رہی تھی ایک camera man ریسورس پرسن کے طور کے اوپر جبکہ ان کو 2007 میں ہائر کیا گیا تھا خیوہ سیک ان کو اپنی جاب سے فارغ کر دیا گیا اس سے پہلے کہ انہوں نے complaint فائل کی فیڈرل ambutes پرسن وفا کی متصف کے آفیس میں اس کو حل کیا جا سکتا the court asserted in its judgment court نے جیجمنٹ میں یہ بھی کہا جو موجودہ anti harassment لاز ہیں وہ blinkered ہیں limited محدود ہیں اپنی application میں جو شکایت دہندہ تھی وہ اپنے کیس کو establish نہیں کر پائیں جیجمنٹ فردر سٹیٹیڈ جیجمنٹ نے مزید یہ کہا لاز نار اڈریس harassment in a holistic manner کہ یہ جو قانون ہے یہ harassment کو مکمل طریقے سے deal نہیں کرتا بجائے اس کے یہ صرف sexual aspect پہ فوکس کرتا ہے in this context اگر ہم اس پہلو میں دیکھیں it is encouraging یہ حوصلہ عوضائی ہے یہ دیکھنا کہ human right ministries کے ساتھ کام کر رہی ہے working stakeholders کے ساتھ تاکہ قانون میں تبدیلی کی جا سکے ترمیم کی جا سکے the amendments جو ترمیم ہیں which have been approved by the senate human rights committee جس کو senate human right committee نے بھی approve کیا ہے include expanding of definition of workplace اس میں یہ کہا گیا ہے workplace اور imply کی definition کو expand کیا جائے اور جو unconventional اور informer work places ہیں اور اسی طرح gender based discrimination جو پہلے اس کے preview سے باہر تھی اس کو بھی اس کے اندر لائے جائے سی ملرلی اسی طرح سے legal جو definition ہے imply کی اس کو expand کیا گیا ہے جس میں آپ سپورٹس وومن فری لانسر سٹوڈینٹس آرٹیسٹ اور جو گھر پہ اور مقامی طور پہ کام کرنے واری عورت ہیں وہ بھی شامل ہوں گی تک کیجز پرپوسٹ آلسو ریکومنڈ کیا گئی ہیں اس میں جو امپلائرز ہیں ان کے لئے سخت سزائن تجویز کی گئی ہیں جس پہ جو ان پہ جرمانے تھے ان میں اضافہ کیا گیا ہے ان کو سسپینڈ یا ڈیسمس بھی کیا جا سکتا ہے سروس سے اگر وہ حکومت کے امپلائے ہیں اور ان کا پروفیشنل لیسنس بھی ریووک کیا جا سکتا ہے تیز امنمنٹس ناٹ ویسٹرننگ ان تمام ترمیم کے باوجود یہ دیکھنا باقی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے جن کے ٹینیور میں میزو جنیسٹک یعنی کہ اگینسٹ وومن جو رویہ تھا وہ اس نے گروہ کیا تھا بہت زیادہ پروناونس تھا کیا وہ یقین بنا پائیں گی جو بہتر انٹی ہرائیسمنٹ لا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کو نفاز کو امید جے کی جاتی ہے اپنی کمیٹمنٹ کو دیمانسٹرین کریں گے سیف ورکنگ انوائرمنٹ عورتوں کے لئے پروائیڈ کر کے لازٹ فائیو ایٹ میں جن کا مقصد یہ ہے کہ کچھ میجر ریلیکسیشن دی جائیں ان شرائط میں جس کے تحت حکومت ڈپارٹ کر سکتی ہے ان پرنسپل سے جو ساؤنڈ فسکل اور ڈیٹ منیجمنٹ کے لئے ضروری ہیں ان فورسین ان دیکھی جو ڈیمانڈ ہیں فنانسٹرین کے اوپر ان کو میٹ کرنے کے لئے اور ان میں سے جو ایک تبدیلی ہے یہ ایسا نظر آتا ہے جو لا کا مقصد تھا اس کے ساتھ خلاف 2017 ورجن آف دی ایکٹ 2017 کا وہ حکومت کو ٹیمپوریل قوٹ کرنے کی عرضی طور پر قوٹ کرنے کی جائز دیتا ہے فسکل سنگامے شامل ہیں اسی طرح سے جو نیشنل امپورٹنس اور نیشنل کیلیمٹی ہوتی ہیں جیسا کہ فلڈز ہو گئے ارتھ کو ایک سکیس سالی ہو گئی اور جب نیشنل اسمبلی کرے تبدیلیاں سجیسٹ کی گئی ہیں تاہم جو گیف دا گورمنٹ ای فری ہینڈ یہ حکومت کو ایک آزاد ہینڈ دے دیں گی کہ یہ جو مالی اور کرزے کی کمی ہے اس سے دور چلے جائیں اور مزید کرزہ اکٹھا کر لیں جب ان کو ضرورت ہو اور جب یہ ضروری سمجھیں اس ایکٹ میں تبدیلی پرپوز کی گئی ہے ایسے وقت جب پاکستان کا ٹوٹل کرزہ اور جو بنتے ہیں اگر ہم سٹیٹ بینک کے ڈیٹا کی بات کریں سپٹیمبر کے تو جو عوامی کرزہ ہے وہ تقریبا 41 5 ڈریلین روپیز ہو چکا ہے جو 77% of قومی گی ٹی پی بنتا ہے اس کی جو limit تھی 60% اس سے بہت زیادہ اوپر جا چکا ہے یعنی کہ 17% اوپر جا چکا ہے حکومت نے مزید یہ ایڈ کیا کہ جو 60 سکومت نے پی ٹی کی تقریبا 16.5 ڈریلین روپیز پبلک ڈیٹ میں ایڈ کیے ہیں اور یہ اپنے بہت زیادہ ہیولی بارو کر رہے ہیں اپنے جو اکھراجات ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے اگر ہم پچھلی حکومت پی ایم میں کی بات کریں تو انہوں نے بھی قانون کی خلاف ورزی کی تھی اور ڈیٹ ٹو جو ریشو ہے ان کی 72.5 پرسنٹ رہی تھی جو کے کتنی ہونے چاہیے پرسنٹ ہونے چاہیے پی ٹی آئی کے کتنی ہے 77 پرسنٹ ہے انڈیڈ بے شک دوسری تبدیلیاں ہیں قانون میں کچھ یہ ہے کہ لیمٹ کیا جائے ٹوٹل سٹاک آف حکومت کو تقریبا ٹین پرسنٹ آف جی دی بی کا تاکہ جو ٹوٹل ڈیٹ اور لیابلٹیز ہیں ان کو 70 پرسنٹ آف جی دی بی تک محدود کیا جا سکے اور مضبوط کیا جا سکے اور انسٹیوشنل آئیز کیا جائے دیٹ منیجمنٹ فنکشن کو سنگل آف میں اور جو پبلیکیشن ہے میڈیم ٹرم نیشنل میکرو فسکل فریم ورکی تو یہ تمام سٹیپس ہیں رائٹ ڈریکشن میں لیکن ان تمام ترمیم کا استعمال کرنا تاکہ جو جی جو ریوینیو کا خسارہ ہے اس کو زیرو کیا جا سکے جون 2008 تک کیونکہ یہ پاس ہوئی تھی 2005 میں اور آر تک اس کو ریوینیو ڈیفیسٹ کو نیل کرنا تھا اور اس کے بعد ریوینیو سرپلس حاصل کرنا تھا پلیس دی کیپ ٹوٹل پبلک ڈیپ اور جو عوامی کرزہ ہے اس کے اوپر کلیر اپر لیمٹ مقرر کی جائے اور جو پبلک ڈیٹ ہے اس کو 2.5 پرس ہونا چاہیے 2013 تک سیڈلی افسورس کی بات یہ ہے ان میں سے کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کیا جا سکا کیونکہ ہمارے حکمران جماعت ہے حکمران طبقے ہیں ان کی ریکلیس ویس فولنیس ہے ریسورسز کو استعمال کرنے میں اور اس سے جو عام پاکستانی سیٹیزن ہیں ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے پرائم منسٹر نے خود کہا ہے کہ بڑھتا ہوا کرزہ ایک قومی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اگر کچھ مزید نہیں ہے تو یہ حکومت کے لیے ایک وجہ ہے اس قانون کو نافذ کرنے کی ان پولیسی کو لاغو کرنے گی تاکہ ٹیکس ریونیوز کو بوسٹ کیا جا سکے اور غیر ضروری اخراجات کو اور کرزہ جات کو ختم کیا جا سکے کرزوں کا بڑھتا ہوا جو وزن ہے یہ ایک بنیادی میجر ریزن ہے تمام مسائل کی جس میں انفلیشن مہنگائی پولٹی غربت لور لیٹریسی لیول بہت کم شرائق خاندگی ناکس صحت کی صورتحال اور بڑھتا ہوا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے جو ہم نے کرزہ جات ادا کرنے ہیں ان کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں اور ہمارا جو فسکل ڈیفیسیٹ ہے وہ جس کی خیریوں کو بہت زیادہ قیمت چکانے پڑتی ہے یہ بریف ریلسز تھا آج کی ایڈیٹوریلز کا اپنی جواہوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ